موسیقی کیا عمران خان کا پریشر اسٹیبلشمنٹ پر کامیاب ہوگا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان پر پریشر کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے یوں لگتا تھا کہ جیسے عمران خان بدستور لادلہ کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے قبول ہیں لیکن اب آئی ایس آئی کے ڈی جی کی پریس کانفرنس کے بعد واضح ہو گیا کہ عمران خان اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں ہے یا کام از کم اسٹیبلشمنٹ کے اس پارٹ کے جس میں اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی ہیں جنرل کمر باجوا ہیں اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کے قریب عمران خان نہیں رہے میں جب یہ کہتا ہوں تو مجھے اس لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے کچھ حلقوں سے عمران خان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے پاکستان آرمی کے آفیسرز کی جو ریٹائیڈ کور ہے وہ تو عمران خان کو ابھی بھی لگتا ہے دل سے چاہتے ہیں لیکن پہلے یہ دباؤ شاید یک طرفہ تھا یعنی عمران خان کا ہی دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ پر اب اسٹیبلشمنٹ کے جو ایلیٹ سرکلز ہیں ان کا بھی دباؤ عمران خان اور تحریک انصاف پر آنا شروع ہو چکا ہے عمران خان اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر چکے تھے اور اس سے ایک روز پہلے ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے لیے کوئی شاید گنجائش نہیں تھے کہ اپنے لانگ مارچ کو ڈلے کر سکتے یا پوسپون کر سکتے یا کینسل کر سکتے انہوں نے اگلے روز اپنا لانگ مارچ شروع کیا اور ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو للکارتے ہوئے کہا اور خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کو للکارتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئے کان کھول کر سن لو اگر میں کھل کر بولا تو بہت مشکل ہوگی اس طرح کی بات انہوں نے کھل کر کہہ دی لیکن ان کی پولیٹیکل مجبوری تھی کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح عمران خان کا کچھا چٹھا کھولا اس کے بعد عمران خان کی پولیٹیکل مجبوری ہو گئی کہ وہ بھی تو کوئی جواب بن حملہ کریں برحال لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے اس کے تیسرے دن ایک جوان سال صحافی خاتون عمران خان کی لیڈرشپ کے کنٹینر کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئیں یہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن یہ لانگ مارچ ارشد شریف کی ہلاکت کے نیریٹیو کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے جس پر شروع میں تو پی ٹی آئی نے بہت سخت موقف اپنایا کہ ارشد شریف کی ہلاکت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی بھی ان کا موقف یہی ہے مگر اب وہ کچھ ڈب سا گیا ہے لانگ مارچ کے تیسرے روز کے اختتام پر پاکستان کا میڈیا دیکھتے ہوئے پاکستان کے سیاستدانوں کی بات ہی سنتے ہوئے ایک بات کا احساس ہوا کہ عمران خان اور ان کی لیڈرشپ کچھ اب relatively tone down ہو رہی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا جو دباؤ ہے طریقہ انصاف اور عمران خان پر واضح طور پر دکھائی دکھائی دینے والا بھی اور پیچھے بھی وہ شاید اب پی ٹی آئے کو مجبور کر رہا ہے کہ اس وقت کی مجودہ سرکار کے ساتھ یا کم از کم پی ٹی ایم کی سرکار کے پیچھے کھڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں ان کے صحافیوں کے جو شولہ بیان قسم کے statement ہیں وہ بھی اب کچھ دیمے ہو گئے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح کا tone آگے چل کر develop ہوتا ہے کیونکہ اس کا دار و مدار حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ ہونے والی کوئی deal یا understanding پر ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گدشتہ چھ ماہ سے جو خوفناک narrative built کیا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی built نہیں کر سکا تو پھر اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ کیا عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے اتنی حمایت موجود تھی جس وجہ سے عمران خان جو ہمیشہ سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے مورے رہے ہیں ان کا اساسہ رہے ہیں اور ان کے اردگرد کے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے جس طرح کے اساسے رہے ہیں وہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح بول رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں کیونکہ یہ بات بھی اب open secret ہے چھ ماہ سے نہیں کئی سالوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی واضح گروہ ہیں یہ اگرچہ حقیقت ابھی بھی ہے کہ جو بھی chief the army staff ISI اور ان کے اردگرد کور کے جو لوگ ہیں وہ برحال پاکستان کی آرمی پر overwhelmingly control رکھتے ہیں لیکن جو مخالف گروہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بھی at play رہتا ہے اور یہ صورتحال ہمیں چائنا کے ساتھ جب سے پاکستان کا سی pack کا معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد واضح طور پر نظر آ رہی ہے عمران خان کی جب سرکار آئی تو بہت سارے بین القوامی مبسرین کا خیال تھا کہ عمران پاکستان باجوا کی جوڑی سی pack کو pack کرے گی کیونکہ پاکستان آرمی یہ سمجھتی ہے کہ جن شرائط پر چین سے کرزے مل رہے ہیں یا جن شرائط پر چین کے ساتھ سی pack کی شراکتداری ہے وہ بہت مہنگی ہے اور وہ پاکستان کی سویرینٹی کے لیے بہت ختمناک ہے اسی بنیاد پر پاکستان آرمی دیرے دیرے یہ کوشش کر رہی ہے یا پاکستان آرمی کا ایک بڑا فیکشن یہ کوشش کر رہا ہے کہ چین کے چنگل سے باہر آیا جائے مگر دوسری طرف امریکہ بھی اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح گود میں نہیں لے رہا جس طرح پہلے لیا کرتا تھا تو کیا امران خان کا اسٹیبلشمنٹ پر پریشر اور اب اسٹیبلشمنٹ کا واضح دباؤ امران خان پر یہ کوئی انٹرمل کی فائٹ ہے کیونکہ امران خان کا تو ابھی بھی ہر جلسے میں پولیٹیکل نیریٹو یہی ہے کہ میں پاکستان کو ازادی دلاؤں گا ایک حقیقی ازادی کا مارچ ہے اس لانگ مارچ کا اور اگرچہ ان کا ایک ہی واضح طور پر دباؤ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فیل فور الیکشن منقد کرے تاکہ اس الیکشن کے نتیجہ میں وہ پاور میں آ جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں بھی ایٹ پلے ہیں کیا امران خان کا یہ کہنا کہ مجھے امریکہ نے نکالا شروع میں ان کا یہ کہنا اور پھر دیرے دیرے اپنے اسی موقف سے پیچھے ہٹتے چلے جانا کیا یہ کوئی نورہ کشتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امران خان کے پیچھے ابھی بھی امریکن فورسز ایٹ پلے ہوں چائنہ کو پاکستان پر حاوی ہونے سے روکنے کے لیے چونکہ امریکن انٹرسٹ کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے کام کے لیے تب ہی کام کا ہوگا جب وہ چائنہ کے چنگل سے باہر نکلے گا اگر وہ چائنیز کرزوں میں اسی طرح پھنستہ چلا گیا تو پھر تو امریکہ کے لیے پاکستان کی اگر کوئی افادیت بھی ہو سکتی ہے وہ نہیں رہے گی تو کیا یہ کوئی نورہ کشتی ہے امران خان تحریک انصاف اور امریکن elements کے بیچ کیونکہ یہ بات تو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ شباز شریف آصف زرداری چائنہ کے پرانے شراکت دار ہیں سی پیک شروع کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے مفادات چائنہ کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں اگرچہ سیاست اور international economy میں نہ تو کوئی کسی کا permanent دوست ہوتا ہے نا پرمنٹ الائے ہوتا ہے نا پرمنٹ دشمن ہوتا ہے کسی وقت کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پانسہ کس طرف کو پلٹ جائے اور کون سی طاقت ایک دم سے بدل کر اپنی سپورٹ یا مخالفت اختیار کر لے اس ساری صورتحال میں اس وقت جو پاکستان کا economic crisis ہے وہ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی حد تک اور شاید بہت حد تک بہت عقوامی طاقتوں کی ضرورتوں یا ان کے اپنے مفادات یا ان کے ٹکراو کے بہت سارے elements کے ساتھ تو کیا عمران خان کے اتنے بڑے بڑے جلسے کروڑوں عربوں رپوں کی لاغت اس دھرمے پر اور ہر ایک جلسے پر کروڑوں رپوں کی جو لاغت ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کونسی ایسی forces at play ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ forces کتنی مدد پاکستان کی establishment کے کچھ circle سے لے رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو پردے کے پیچھے at play ہیں لیکن social media کے اس vibrant زمانے میں اور جو گہری نظر رکھی ہوئے ہیں اس خطے کی politics geopolitics پر ان کو یہ باتیں کافی حد تک سمجھ آ رہی ہیں میں نے جو عرض کیا کہ اندر کے دباؤ بھی ہیں establishment کے اپنے factions بھی ہیں اور international stakeholders کے اپنے interest ٹکراو بھی at play ہیں یہ تین باتیں اس وقت کے پاکستان کے political crisis کو mobilize کر رہی ہیں لاغ مارچ کے تیسرے دن کے خاتمے کے بعد جو language ہمیں عمران خان اور پاکستان تیری کے انصاف کی طرف سے دیکھنے سننے کو مل رہی ہے جو وہ tone down سے نظر آ رہے ہیں اس میں وہی جو پاکستان کے مبسرین کہہ رہے ہیں کہ talk talk اور fight fight والا معاملہ ہے کہ ایک طرف سے پیچھے باتچیت بھی چل نہیں ہے اور آگے fight کا منظر بھی نظر آ رہا ہے اور یہ سیاست میں بہت natural ہوتا ہے اس میں میں اس کو hypocrisy قرار نہیں دیتا یہ یہ سیاست کا حصہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کے پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ایک بہت بڑی complex situation ہے عمران خان کتنا آگے جا کر کھل سکتے ہیں establishment پاکستان کی پنجاب کی سرکار کے ذریعے وہ ان کے بہت سارے فیتے کاٹ سکتے ہیں جو کہ چودری پرویز اللہی تو خود بہت vulnerable situation میں ہیں وہ اب اس position میں بھی نہیں کہ عمران خان کی مخالفت میں مکمل چلے جائیں مگر اس position میں بھی نہیں کہ establishment کی مخالفت میں جائیں بلکہ establishment کا پلڑا ان پر بھاری ہے اگر establishment کی باتیں عمران خان نے نہ مانی تو of course ان کو عمران خان کے خلاف جانا پڑے گا اگر وہ نہیں ان کے خلاف جائیں گے وہ پھر establishment چودری پرویز اللہی کے خلاف میں چلی جائیں گے اس ساری complex situation میں اس وقت تیل دیکھو تیل کی دہار دیکھو والا معاملہ بنا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم سب دیکھیں گے کہ establishment کا دباؤ عمران خان پر حاوی ہوتا ہے یا عمران خان کا دباؤ establishment پر حاوی ہوتا ہے میں نے تمام elements جو at play ہیں پردے کے پیچھے اور پردے کے آگے وہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیئے اور آخر میں میں صرف اتنی ہی پشین گوئی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی establishment کا دباؤ عمران خان پر اور طریقہ انصاب پر حاوی ہوگا آج کا بلا تقلق تجزیہ طاہر گورہ سپیس میں طاہر گورہ سٹوڈیو کے اندر دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل ٹی وی اور طاہر اسلام گورہ کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ کینڈا سے ہم بیٹھے ہوئے پاکستان کا منظرنامہ بھارت کا منظرنامہ اور انٹرنیشنل سینیریو دیکھتے رہتے ہیں میرا اگلا تاک شو انٹرنیشنل سینیریو پر آئے گا